اسلام علیکم جو آج کی ویڈیو ہے تو چھوٹی سی لیکن بہت کام کی ویڈیو ہے جب ہم فلور پر یعنی کہ مربل کی تیاری کرتے ہیں کن کن چیزوں کا خاص کھیا لکھنا چاہیے اور کیاہش کا طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کر اس ویڈیو پر پورا دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آسانی سے ہوئے گی فرش لگانے میں سب سے پہلے آپ نے وارٹر لیول لگا لینا ہے چاروں طرف تو لگا کے ٹھئے لگا دینا ہے اور یہ اس طرح بارٹر لگانا ہے یہ جیسے مسالہ ڈال دی ہم نے اس کے بعد اس کی ہم کریں گے فٹنگ اب ہم نے اس کی فٹنگ کر لیا ہے اور یہ سائڈیں جو ہے کلم کر کے پٹی لگے گی ٹھیک ہے یعنی کہ کبرے کی تین دیواروں پر اپنی اس طرح یعنی کہ پلور پر لگا لینا ہے ایدھر بھی اور ایدھر بھی دونے طرف لگا لیا اور فرانٹر پر بھی ہم نے بارٹر لگا لیا اب اس کے بعد جو ہم لگائیں گے اس کا گنیا کر کے نکالیں گے اس میں آئے گا تھوڑا پیس تو ہم اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے لگایا ہے یہ ہم نے دو جو فٹ ہے ایدھر پورا کر لیا اس جو کان ہے فلور میں ہم نے اس کی جگہ چھوڑ دی ہے وہ ہم نے پیچھے پیس ڈال دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے لگائیں ماربل دیکھو ماشاءاللہ کتنا خطور وی ای پی ماربل لگایا ہے تاکہ رکڑائی کرتے وقت بھی آپ کے ماربل کی دائی میں کوئی فرق نہ آئے اسی طرح پدرہ اور صحیح فٹنگ کریں دیکھیں کہ اس طرح بلکل برابر ہر طرق سے ماشاءاللہ اور ماربل کرلو دعا کے صفائی اس کی لازمی کیا کریں صفائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گریز ہے وہ بنی رہتی ہے وائٹ سیمر جو اس کا صحیح چلا جاتا ہے اور اس طرح پر اوپرا سے آپ نے مسالہ ڈالنا ہے نہ زیادہ سکھا ہو اور نہ زیادہ تار ہو اس کے اپر آپ لوگ اس طرح نیرو لگائیں گے نیرو لگاتے وقت نیرو کا خاص کیار رکھیں اگر آپ کا مسالہ ہے تھوڑا نرم ہے تو آپ کا سخت نیرو چاہیے تھوڑا اگر آپ کا مسالہ یعنی کہ نرم ہے تو اس کے ساب سے آپ نے تیار کرنے ہمارا مسالہ ٹھیک ہے نیرو بھی اس طریقے سے ٹھیک ہی بنایا ہے اس طریقے سے نیرو لگا لیں کوئی جگہ خالی نہ رہے جہاں پر نیرو نہ لگا ہو تو بلکل آران سے بہت آسان طریقہ ہے اور جو اس کا ستر ہے اس ستر کو آپ لوگوں نے بلکل فٹ اور ٹائٹ رکھنا ہے اس میں کوئی ڈھیلا پر نہیں ہونا چاہیے اگر ڈھیلا کا ستر تو آپ کی فلور میں پانی کی ڈرانی چاہیے تو فلور کے اندر ہی گھڑی ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کھوٹر لگ چکا ہے اسی طرح کی ویڈیو کے لیے میرا چینل جو سسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ اسی طرح کی ویڈیو میرے چینل پر پر ڈے آتی رہتی ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل جو سسکرائب کریں گا اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ